بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مہجبین اور آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں پوٹیٹو سمائلیز یہ بہت آسان اس کی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں اور سپیشلی سپیشلی بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں آپ مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کے تو فیورٹ ہوتے ہی ہیں تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یہ لئے ہیں پانچ میڈیم سائز کے پوٹیٹوز اس کے علاوہ 4 to 5 بریڈ سلائس جن کو ہم یہ پانی کے ساتھ تھوڑا سا ڈپ کر کے سوفٹ کر کے اس میں ڈالیں گے پھر ہم نے لیا ہے اس میں ڈالیں گے 1.5 تی سپون سال 1.4 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1.4 تی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور 4 تی بل سپون 4 to 5 تی بل سپون ہم اس میں کارن فلور یا کارن سٹاش ڈالیں گے ہم اب سب سے پہلے اپنے آلوہ کو گریڈ کر لیں گے گریڈ کرنا اس لئے بہتر ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی پیش میں کوئی لنپ باقی نہیں رہتا یوں ہم سارے آلوہ کو گریڈ کر لیں گے یہ ہمارے پوٹیٹوز گریڈ ہو چکے ہیں اور بلکل سوفٹ انکی پیسٹ بن گئی ہے اب ہم اس کے اندر اپنی بیٹ سلائسز جو ہیں ان کو تھوڑا سپانی کے ساتھ سوفٹ کر کے بلکل تھوڑا سپانی دالیں گے اور انکی میں اس کے ساتھ سوفٹ کر کے ہم اس بیٹ کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے بیٹ سلائسز ہم نے پانی میں سوفٹ کر لیے ہیں بلکل دیکھیں ان کی پیسٹ بن گئی ہے ان کو ہم نے پوٹیٹو میش پوٹیٹوز میں ڈال دیں گے اب ہمیں ایڈ کریں گے ہاپ تی سپون سالٹ کوارٹر ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر کوارٹر ٹی سپون بلک پیپر پاورڈر اور یہ ہمارا فور تیبل سپون کورن فلور ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ان کی اچھی سی پیسٹ تیار کر لیں گے یہ ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے سمائلیز بنانا شروع کریں گے یہ ہماری ڈو ہے اس کو اب ہم پھیلاتے جائیں گے تھوڑا آئل اس کی دونوں سائیڈوں پر لگائیں گے اور لگا کے ہم اس کو روٹی کی شیپ میں پھلا لیں گے پہلے ہم تھوڑا سا ہاتھ سے پھلائیں گے اور اگر ہم ضرور ہو تو ہم بیلنے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو بیل لوں گی اور ہاف انچ کی تھکنس تک اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے بس اتنی تھکنس کے بعد اب ہم کوئی سا بھی ایک کٹر لے لیں گے کسی بوٹل کا کیپ بھی ہو سکتا ہے کوئی کٹر بھی ہو گا وہ گول شیپ لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو جتنے اس میں سرکل بند سکتے ہیں آپ بنا لیجئے باقی جو ایکسٹرا سائیڈیں ہیں وہ آپ اٹھا لیں ان کو ہم دوبارہ سے روٹی بیل کر تو ہم ان کی ان کی کٹنگ کریں گے اب ہم ایک سٹرال لیں گے اور اس کے ساتھ ان کی آنکھیں بنائیں گے اس طرح سے ایکے کر کے ہم ساروں کی یوں آنکھیں بناتے جائیں گے اس طرح سے اب ہم ایک سپون لیں گے اور ان کے ساتھ ان کی سمائل بنا لیں گے سپون لیں گے سپون لیں گے اب ہم سارے سمائلیز کو اٹھا کر پلیٹ میں شفٹ کریں گے سپون لیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری سمائلیز تیار ہیں اب ہم ان کو ڈیپ فرائنگ کریں میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اپنی سمائلیز فرائی کرنا شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کر ہم اپنی سمائلیز ڈالتے جائیں گے ہمارے پین کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں جتنی سمائلیز ایزی پوری آئیں گے ڈالیں گے زیادہ اوورلوڈ نہیں کرنا یہ دیکھئے ہمیں ساری سمائلیز اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں چلیں جی ہماری سمائلیز جو ہیں وہ بہت پیاری سی گولڈن کلر ان کا آ گیا ہے اب ہم ان کو ڈیش ڈال کریں گے ہم پیپر ٹاول کے اوپر یا کسی نیپکن کے اوپر ان کو نکال لیں گے تاکہ ایکسس آئل سارا نکل جائے آپ اپنے پوٹیٹو سمائلیز جو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو کسی بھی خوبصورت سی آپ ڈش میں نکال لیں ساتھ آپ کوئی سوس رکھیں اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے پھر ملیں گے اللہ حافظ